دوسری جانب خصوصی بچوں کے سکولز میں فری پک اینڈ ڈراب سروس دینے کے حوالے سے بسز ہیں جو کہ بند کر دی گئی ہیں اور خصوصی بچوں کے لیے ٹرانسپورٹ فنڈز کی ادم فرامی پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے اسپیشل ایڈوکیشن سینٹر جوہر ٹاؤن سمیت ادھیگر سکول کالیجوں میں ٹرانسپورٹ بند کی گئی ہے فنڈز کی ادم فرامی سے پیٹرول نہ ملنے پر بسیں اسکولز میں بند پڑی ہیں جبکہ والدین خصوصی بچوں کو خود اسکول چھوڑنے پر مجبور ہو گئے دس روز سے گورنمنٹ نیشنل ایڈوکیشن سینٹر میں بسیں پیٹرول نہ ملنے پر بند ہوئی ہیں اور جلد متعلقہ سکولوں کو فنڈز مہیا کر دی جائیں گے سی ای او لاہور پرویز اختر کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ مختص شدہ فنڈز کا سکولوں کی ڈیمانڈ کے مطابق اجراب ہی کر دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے علی رامے سے علی رامے بتائے گا خصوصی بچوں کے اوپر بھی کوئی ریلیف نہیں ہے فری پیک اینڈ ڈراب سرویس کو بھی بند کیا جا رہا ہے شہر کے مختلف جتنے بھی سپیشل ایڈوکیشن کے سینٹرز ہیں ان کے سرکاری سکور اور ڈگری کالج تو وہاں پر ایک حکومت کی طرف سے ایک ریلیف دیا جاتا ہے کہ خصوصی بچوں کے لیے ٹرانسپورٹ مہیا کی جاتی ہے اب اس بزدار حکومت میں فنڈز کی آدم دستیابی پر یہ سرسز بھی اب بند کر دی گئی ہیں کیونکہ فنڈز مہیا نہیں کیا جا رہے فینانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور فنڈ نہ ملنے کے باعث یہ بسیں بند ہو چکی ہیں پورے لاہور میں تو میں جس سکول میں کھڑا ہوں یہاں پر اس سکول میں اعتداد بچوں کی جو بتائی گی ہمیں وہ ساڑھے چار سو ہے اور آٹھ یہاں پر بسے جو ٹرانسپورٹ کی فراہمی کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے مہیا کی گئی سابق دور حکومت میں اور ان کے لیے ایک مہانہ کے طور پر فنڈز کا اجرہ کیا جاتا ہے کہ پیٹرول کی مد میں ان کو پیسے دیے جائیں تاکہ یہ فنڈز استعمال ہونے کے بعد پر ٹرانسپورٹ کی سہولیات ان خصوصی بچوں کو دی جا سکیں اور آج صبح سے ہی آٹھ بجے سے میں یہاں پر اس سکول میں موجود تھا اور ہم نے دیکھا کہ بچوں کی جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو آمد تھی آج وہ اپنے پیرنس کے ساتھ آ رہے تھے کچھ بچے رکشوں پر آ رہے تھے اور بڑی مشکلات کا سامنا تھا ان پر تو اس خصوصی بسوں میں خاص طور پر بچوں کو بہت ساری سہولیات مہیا کی جاتی ہیں لیکن پیٹرول کی قلت کی وجہ سے اور فنڈز کی دستیابی کی وجہ سے یہ بسیں آج بند کر دی گئی ہیں اور یہ صرف ایک سکول کا مسئلہ نہیں ہے پورے لاہور کے جتنے بھی سپیشل ایڈوکیشن کے سرکاری سکول ہے وہاں پر یہ بسیں بند کر دی گئے جس کی وجہ سے پیرنٹس کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ کیونکہ حکومت کی طرف سے جب یہ سکول سینٹرز بنائے گئے تو تب ہی یہ ریلیف دیا گیا تھا کہ سرکاری سکولوں میں جو سپیشل ایڈوکیشن کے بچے ہوں گے ان کو یہ ریلیف دیا جائے گا کہ وہ ان بسوں پر ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کریں گے اور ان کو یہ ٹرانسپورٹ مہیا کی جائے گی ایک طرف تو فنڈز کی ادم دستیابی کے باعث یہ بسے بند ہیں تو دوسری طرف ان کی کچھ ایسی بسیں پورے لاہور میں ایسی بھی ہیں جو کہ ناکارہ ہو چکی ہیں اور ان کی مین آپریشن اور مینٹیننس کے لیے بھی بجٹ ریلیز نہیں کیا جا رہا اور اس پر اب جو متعلقہ حکام ہیں ان سے بات کی گئی تو جو سی او لاہور ہیں پرویز اختر انہوں نے کہا کہ بجٹ جو الوکیشن کے مطابق ہے وہ ریلیز کر دیا گیا ہے اور آئندہ چند روز میں وہ بجٹ متعلقہ سکولوں کو دے دیا جائے گا تاکہ وہ یہ پیٹرول خریدنا شروع کر سیں کہ وہ پیٹرول لے سکیں گے تو اس پر آج متعلقہ جو سکولوں کے حکام ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ پہلے ہی ادھار اتنا لے چکے ہیں کہ اب مزید ادھار نہیں لے سکتے جب تک ان کو فنڈز کا اجراعہ نہیں کیا جائے گا بہت شکریہ علی رامے آپ ہمیں سوالے سے تفصیلی طور پر آگاہ کر رہے تھے